بہت سواغت ہے آپ سبھی کا ٹوٹل ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جو ہے آپ آل چلے شروعات کریں گے روک کریں گے اس وقت کی تمام بڑی اور اہم خبر کیوں جوہاں دلی انزیار کے سکولوں میں آج حالات سامانے رہیں گے بدوار قریب سو سکولوں میں بم کی دھمکی ملی تھی دلی پولیس ای میل پھیشیں والی کی جانچ کر رہی ہے تلاش بھی کر رہی ہے پولیس کی وشیش ٹیم جانچ میں جٹی ہے تو بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جوہاں کل دلی کے لگ بھگ سو سکولوں میں بم ہونے کی جو سوچنا تھی وہ ملی تھی بم کی دھمکی ملی تھی میل کے ذریعے اور یہ جو ای میل آئی ڈی تھی ایک ہی ای میل کے ذریعے سبھی سکولوں کو یہاں پر دھمکی دی گئی تھی فلال اس کے بعد تراند پولیس پریشاشنہ خرکت میں آیا اور اس پر امامے کی چھانبین میں جڑ گیا فلال آپ کو بتاتے چھلے آج سکول سامان ہے ستی سامان بتائی چھوار رہی ہے اور سو کے قریب سکول دے جس میں بم ہونے کی دھمکی دی گئی تھی دلی پولیس میل بھیجنے والی کی تلاش کر رہی ہے اور کہاں تھا کون تھا یہ شخص اس کی تلاش کیجواری ہے اور کس منٹالٹی کے ساتھ یہ اور کیا مقصد رہا ہے جو یہ میل کی گئی اس طرح کی دھمکی اس طرح کا تھرٹن دیا گیا ہے سکولوں کو کیونکہ سب ہی سکول اس بیچ خالی کرا دیے گئے تھے بچوں کو ترنت ان کے ابھی بھاوکوں کے ساتھ گھر بھیجا گیا ابھی بھاوکوں کو ویٹس اپ گروپ کے ذریعے سوشنہ دی گئی کہ اپنے بچوں کو آپ سکول سے واپس لے جائیں اس طرح کی امجنسی ہے تب ہی آمیر فانان میں یہاں پر جو ابھی بھاوک تھے وہ سکول پہنچے اور اپنے بچوں کو واپس گھر لے کے کہنے گئی جو ابھی بھاوک تھے بچوں تھے سب ہی میں ٹینشن صاف طور سے دیکھنے کو مل رہی تھی چھنٹا صاف طور سے دیکھنے کو مل رہی تھی فیلال آپ کو بتاتے چلے جو حالات ہیں سمیں سبھی سکولوں کے سامانے بتائش والے دلی انسیار کے سکولوں میں جو ستی سمیں سامانے بنی ہوئی ہے دلی انسیار کے سامانے بنی ہوئی ہے دلی انسیار کے سامانے بنی ہوئی ہے سکولوں میں تلاشوی لی گئی لیکن پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا پولیس پرشاشر نے کہا گیا کہ کسی بھی طرح کا کچھ بھی سندگد نہیں ملا ہے فلحال جو تلاش ہے جو جانچ ہے وہ لگتر جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سایوگیر پرنے لائف جڑے ہوئے اور زیادہ شوانکاری لیں گے پرنے جس طرح سے ہم نے کل دیکھا کہ دلی انسیار کے سو قریب سکول تھے جن کو بند سے اڑانے کی دھمکی ملیتے اور یہ ای میل کی ذریعہ ایک ہی ای میل تھا جس کے ذریعہ یہ دھمکی دی گئی تھی فلحال یہ بتایا جوارہا کہ ابھی ستیتی سامان ہے کیا کچھ بنا ہوا ہے ابھی پرنے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری یہ رواز ہی نہیں آ رہی ہے چلے پرنے سے دوبارہ سمبک سا دیں گے لیکن اس بھی شو بڑی اپ جیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں آپ کو بتاتے چلے کہ جتنے بھی دلی انسیار کے سکول تھے جن کو بند سے اڑانے کی دھمکی ملیتی ان میں اس تتی سامان ہے بتائی جوارے دلی انسیار کے سکولوں کے حالت سامان ہے اور جس نے یہ میل بھیجھو ہے اس کی تلاش کی جوارے پولیس کی وشیش ٹیم جانچ میں جھٹی ہے قریب سو سکول تھے جن کو بم کی دھمکی ملی تھی اور ابی بھاکوں میں بھی کائنا کہیں جو چنتا ہے وہ صاف طور سے دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ بہت سے بھی ابی بھاک ایسے جنہوں نے آج بھی اپنے بچوں کو سکول نئی بھیجھا ہے چنتا کے شلتے در کے شلتے لیکن کل جس طرح کے سکولوں میں خالات تھے جس طرح سے ہر کم مچ گیا تھا اس دھمکی کے بعد ایک کر کے سب ہی بچوں کو باہر نکالا گیا اور سرکشویت وہ اپنے گھر پر پہنچ گئے تھے فلالہ مرساد ہمارے سعیوگی پرنے لائف جڑے ہوئے اور زرد اچوانکاری لیں گے پرنے کیا اپڈیٹ مل پاری ابھی اس سمیں سکول کے حالات کیا کچھ بنے ہوئے ہیں بلکل جیہا دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کی تصویر دکھا دوں اس وقت میں میور ویہار کے مدر میری سکول کے باہر موجود ہوں جو سکول ہے وہ سماننے طور پر جو شروع ہو چکا ہے اور آج جو چھاتر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں کسی پرکار کی کوئی سمسیا کوئی پریشانی کوئی گربڑی آج نظر نہیں آ رہی ہے اور کموبیش یہ ستتی آج دلی انسی آر کے سبی سکولوں میں بھی دکھائی دے رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ ابیوابک بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آج یہاں پر وہ پہنچے ہیں سر پہلے اپنے نام بتائیے سنجی جی جو ستتی کل دیکھنے کو ملی اور جیسے ہی افرہ تفریہ مچی آج حالات جب آپ چھاتروں کو لائے اپنے بچوں کو لائے کس طریقے سے یہاں پر حالات تھے حالات سب نورمل تھے ہیں ہاں پہ بس تھوڑا ڈرکا محول تھا کیجئے ایسی نیوز سننے کے بعد ہر کسی کو ڈرکا محول ہوتا تو بس وہی ہے باقی تو سب سیف ہے ابھی اندر آپ ابھیوابک ہیں تو نشت طور پر آپ کی سکول پرشاسن سے بھی بات ہوئی ہوگی ٹیچر سے بات ہوئی ہوگی تو انہوں نے کس طریقے سے آپ کو حمد بندائی یا اب آگے کس طریقے سے انہوں نے بات کری ہے جی سکول پرشاسن سے تو بات کری مگر وہ سب ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایسا آفرات پرشی نہیں مچھ پائی نورملی طریقے سے جیسے انہوں نے بند کر رہا اسکول اس طریقے سے انہوں نے ڈرک کرا دیا بچوں کو پوری سپورٹ جی میرم آپ کا کیا نام ہے وینا وینا جی آپ کی پیچر سے نشت طور پر بات ہوئی ہوگی انہوں نے ٹیچر سے تو نہیں ہوئی تو کل ہوئی تھی جلدی بھاگدار میں بچے ہو رہے تھے لیکن انہوں نے آج چھٹی دینی چاہیے تھی دیکھو ممی ریڈی کے تو من میں الگ ہوتا ہے کہ ماں کے تو الگ ہوتی ہے مین چیزیں ساری ماں بچے پہ پوری دنیا ٹھیکی ہوتی ہے لیکن انہوں نے چھٹی دینی چاہیے تھی انہوں نے میسیج دے دیا کہ پیپر بھیجنا پڑھا مضبوری میں میں تو چھٹی کرا تھی اپنے بچے کی کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میری سیکنڈ میں ہے بھی تو لیکن بھیج دیا مرے لیکن در تو ہے من میں دیکھو کچھ بھی ہے ماں تو ماں ہی ہے کوئی دنیا کچھ بھی کر تو آج پوری یہاں پہ جو ستیتی تھی وہ ٹھیک ہے سکورٹی بہت لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی دیکھو میں اتنے ٹائم تو کھڑی ہوں کہ اپنے بچے کی وجہ سے باقی سارے ہمارے اپنے ہی بچے ہیں لیکن ممی کا تو ایک الگی جگہ ہوتی ہے وہ تو آپ بھی خود جانو گا آپ کا کیا نام ہے اور آپ کے بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں سکس میں ہمارے بچے منوش کمار نام ہے میرا تو میں سننے کر لیا تھا تو یہاں دیکھا محول وہ جنہ کی میڈم کہہ رہی ہے بچے لے جاؤ بچے لے جاؤ گیا کیا ہو گیا چھٹی ہے کیا کیا بات ہو گئی یہاں معلوم چلا گیا نہیں پتا نہیں پتا کیا ہو گیا آپ باپیس لے جاؤ باپیس لے جاؤ تو میں گاڑی گھوما کے باپیس لے گیا